رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نابد و یک نستعین سراط المستقیم سراط اللہی حرام تعالیم غیر المغلوب علیہم ولی الظالین اللہم و پس سواب حاضی سورہ و حاضر مجلس الہ ارواح المومنین والمومنات وجلل جنت مسواہم واشوما النبی والآئمت تیبین الطاہرین الماسومین رب صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات ور محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات نعرہ بسالت نعرہ حیدری سلوات ور محمد اعوذ باللہ من شیطان الرحیم اعوذ باللہ من شیطان الرحیم رسطان الرحیم رسطان الرحیم شار ماشااللہ مذہب دمانا راہ اعوذ باللہ تیبین الطاہرین الماسومین جتاں مقدر جتاں ختم ہوندے یا مسافر تے راہ روح کو پہنچائیں دے راہ دے اختتام تے مسافر دی منویل دے نام دین آواز پہنچ رہی ہے ساہی میم زال اعوذ والی اور بے مذہب چلنے کی جگہ چلنے کا مقام یعنی رستہ راہ جتاں اے راہ مقدر راہ روح کو پہنچائیں دے اس منزل دے نام دین منزل ہمیشہ تو ہک رہی ہے منزل انسانیتی ہک رہی ہے جنہ نام دین اسلام ہے رستے بوں ہو سکتے ہوس کے لئے منزل ہک راہن 20 تو پہلے سوچیں دے کیڑا راہ گھنے جو منزل تے پہنچا کیڑا ایسا راستہ ہے یہ راہ میں کچھ جلدی باہمن سلامتی نال منزل تے پہنچا منزل تے پہنچا چونکہ منزل دین ہے میں دیندار بنسا دیندار بنسا حق دار جنت ہو سا چونکہ نجات دین والان دین ہے نجات اسلام والان توجہ رکھا ہے بھئی یہ تبالی سمجھے ہیں کہ کدہ ہی کچیاں والا خمیاں والا دنگا دوڑا راہ منزل تے نہیں پہنچا ہمیشہ صدھا راہ جنگلی کوئی کچی کوئی خم نہ ہوئے کوئی رکاوٹ کوئی بھول بھلی نہ ہوئے وہ مسافر تے راہ روکو منزل تے پہنچا سدھا راہ توجہ رکھا ہے بھائی دنگا راہ ہنسو ٹردیں ٹردیں جتیاں گس ویسے عمر گزر ویسے وطن تے قبر ہی نہ آسے غور نہیں فرمارے میں کیا دوئے کدہ ہی منزل نہ آسے منزل ہمیشہ سدھے راہ والے کو مل دی سدھے راہ کو قرآن دی بولی یہ چا وحیتِ اللہ دی زبانے سراتِ مستقیم سراتِ راستہ مستقیم سیدھا سوادرِ سراتِ راستہ مستقیم مین سین تیلو نکتہ کاف یہ مین مستقیم سیدھا جہاں دے ویچے ذرے جتنے ہی کج اور خم نہ ہوئے موڑ نہ ہوئے بلہ غلا کا ڈنگ نہ ہوئے سیدھا راستہ قرآن دی بولی یہ چا سدھے راہ کو سراتِ مستقیم معلوم ہویا تین جس منزل کا نام ہے اسے پہنچنے یہ سراتِ مستقیم دے چا باقی ٹردیں 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 مر پھٹ گل ویسے منزل دے نہ پہنچنے آؤ ذرا گلینے ہیں یہ سراتِ مستقیم کون ہے یہ سدھا رہا بولو کیڑھے کون ہے سعی فرمیدن قرآن ہے شاہِ نجف مولا علیدہ ترائے سونا آئیں یہ میں سارے رسول کے بہت سارے نامن قرآن ہے کتھائیں اللہ آخر مضملے کتھائیں آخذ تارہا ہے کتھائیں آخذ یاسین ہے کتھائیں آخذ مدسرے کتھائیں آخذ آحمد ہے کتھائیں آخذ محمد ہے کتھائیں آخذ معمود ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو یہ میں رسول دے بے حساب ناں گی تین اللہ قرآن ہے یہ سعی فرمیدن مولا علیدہ ترائے سونا میں ان ترائے سونا میں شاہِ نجف دہ ایک نام سراتِ مستقیم ہر نماز دی ہر رکع تے سورہ فاتح پڑھ دے ہیں تے دعا مگ دے ہیں اہدن سرات المستقیم کہ مالک ساکھ سراتِ مستقیم تے پکا رکھ سعی فرمیدن سراتِ مستقیم میرے دادِ علی بن عبی طالب دا نام میں کوئی گال سمجھے جو آندھی تھی ہے کیا ماحصل کیا ہے میری انہ گال اندر نتیجہ کیا ہے سمر کیا ہے مرکزی خیال کیا ہے ماری گفتہ میں ثابت کی تے جو نجات صرف اور صرف اسے بندے دیئے یہ رہا علین المحبت کا ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ دو بندہ جمعے نا تے اندھے کلو علی برداشت نہیں ہو سکتا جنت منجن تو دور دی بات ہے جنت دی خوش وہ ہی نہیں سکتا نمبر اے نارا مدہ کوئی باروں سنگی توجہ فرمائے بھائی جیسے منزل دا نام دین ہے اس منزل دا راستہ سرات مستقیم پھر سرات مستقیم علیہ تاتہ آقا خود فرمایا ہے حبو علی جنت کہ علی دی محبت ہی جنت ہے وَبُغْضُهُ نَار جانبوں خوبصورت آگئی گے میرے سامنے کوشش کی تھی کرو جو آزان دے ٹائم تو مجلس دے ٹائم دا تھوڑا فاصلہ رکھا تاکہ دو ایبادتہ موتو سادہ میں تھی توجہ ہے میرے بھائی یہ انتظامی ادھا کم ہونے ٹائم اس حساب نال بیتے بنید وقت اس حساب نال مقرر کی تاکہ لوگ مسجد والی عبادت ہی کردی نے امام برگاہ والی عبادت ہی کردی دور فرمایا منزل دے نام دین ہے اسلام نجات کہنی ہے دین والے دی دیندار جس دین دے نام اخلام ہے اس دین دے ترائی حصے دین دے ترائی حصے چلو میں آسان چا سمجھا ہوں جو اسلام دے ترخت دے ترائی حصے شجر اسلام دے ترائی حصے پہلا حصہ شجر اسلام دے دین دیاں اسلام دیاں گیرہن جار سمجھے دے ہو جار سرین دے ہو یا پاڑ سرین دے ہو اچھا کی تھا پاڑا ہی سرین دے گیرہن یہ سونا پہ پاڑا ہی سرین دے ہے سنن اچھا کوئی نہیں سونا ہوئے چلو میں توالے ملومات کے جا فر روٹ سی سرین دے نا انگریزی ہے سارے بولن تو انگریزی پڑے ہوئے اور دین دی زبانے اسلام دیاں جڑھاں اور روٹس کون دین دی زبانے اصولی آکھا کے اقیدہ آکھا سوان اللہ دین دیاں جڑھاں کون روٹس کون پاڑا مون اقیدہ آکھاں سوال بھی آتا ہے توجہ رکھا ہے دیکھنا گولنا یہ ہے جو اسلام دیاں جڑھاں کیا ہے وہ اس وستے لئے جڑھ سیت مند ہو سی درخ سیت مند ہو سی پھل ٹھیک چیسی پھل ٹھیک چیسی یہ ہے یا نہیں شاہ خامی ترو تازہ ہو سن اور آکھ پتے بھی ترو تازہ ہو سن پتہ کو اور آکھ کی سن میں نردی توجہ رکھا ہے دین دی پہلی جڑھ ایک توہید دور فرمی ایسا ہی اندھو دین دی پہلی اصل جڑھ روٹ توہید اسلام دا پہلا عقیدہ توہید توہید کیا ہے توجہ رکھائے قرآن دیا ہیک سو چوڑھا سورتاں چھونے ہیک مکمل سورت اچھ اللہ آپ دوسے جو میں قوم رہا ہوں مسیح shell 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 shellrag ہون کوئی جو آدمی اٹھی کے میرا تعارف کراوے تو میں سکلائن گھلو دا تعارف کر لیں تو بڑیو رکھائے تو وہ بھا میں کئی گھنٹے کھڑا لساوے یہ میں میں اپنے آپ کو جاندہ یہ میں وہ نہیں جاندہ وہاں رہے آوزر اکتو ہید اوہ تارف پڑھ دے سڑنے ہیں جیڑھا آپ اللہ کے جو میں کون جتنی ذات خدا آپ نے آپ کو جان دیئے مخلوق سمجھ سکتی ہو اوہ سورت دنا میں سورت توہید نائی توہید دو جائیں دنا سورت اخلاص جا کوئی سورت دنا توہید اخلاص نہیں آدھا اوہ دے کل ہوگا لالی سورت توجہ ہے اور ساہی فرمینن اوہ سورت جیڑھا ترائید فپڑھ ہو چاہا کل ہو اللہ ترائید فپڑھ ہو چاہا پڑھا نالے کو پورے قرآن دا سواب دے توجہ ہے بے سورے کل ہو باللہ توہید اخلاص پڑھو ترائید فپڑھا تا پورے قرآن دا سواب دے اسے وستے تاکھا گے یا علی انتا مثلو کل ہو باللہ کہ علی دی مثال ہیدی میں ہے جو میں قرآن دی سورے کل ہو باللہ دی مثال کل ہو باللہ پڑھو تایں قرآن دا سواب پورے دا علی ایدھر نا چاہتے ہیں پورے قرآن دا تواڑے نارے دے سین دن جو میں بس دعا مانگا چاہت گئی توجہ فرمائی سورے توہید سورہ اخلاص وچھ اللہ خود دس ہے جو میں کون ہوں میں کو کی میں منہا ایسے موٹی موٹی توہید سادہ سادہ توہید دسا جو مشکل گالی تو علم کلام دیاں اس کلہ ہی کون سمجھے لوری تو اللہ اپنا تعارف اپنے حبیب دی جبانی کرو بھی اللہ جیڑی گال ہی کرنی ہوں دی ہے نا سارے نارے وہ اپنے حبیب دے ذریعے کریں چونکہ وہ آپ تاں نہ ہاتھ رکھ دے نہ پیر رکھ دے نہ جیب زبان رکھ دے غورے آزاد جوارے خد و خال نقشنین تبہ نیازے نہ لیں اللہ سورہ توہید اپنیاں پانچ نشانیاں دے نہ چارتے نہ چھینٹے یہ ان اللہ جان دے جو پنجن دے ادھا دنال اتنا پیار کیوں ہے خود اللہ دے سے جو میں کون ہوں میں کوکی میں من رہے پہلی اپنی نشانے دے میرے حبیب اپنی امت کو دس جا قول ہوگا اللہ آہد کہہ دو کہ اللہ آہد دے سب تو پہلے خدا کون آہد من رہے اللہ کون آہد من رہے حکم من رہے توجہ نہیں فرمائی اللہ آہد دے اپنی دو جی نشانی دس لیے سے میرے حبیب نال یہی دس چا یہ رہا اللہ آہد دے نا وہ آہد ہوں ون دے نال نال اللہ ہو سمد اللہ سمد دے آہد ہوں غور نہیں فرمائی اللہ سمد سمد سین نال نہیں سین نال نہیں سوا دے نال چونکہ عربی دیکھ کافی سارے ایسے حروفیں جنہ دی ادائی کی تقریباً مل دی جلدی ہے او لوگ رل ملویندے بھئی ادائی کی دا تلف ہو جو ملدے جلدے اکیڑے حرف نہ لکھا ویندہ نسین نال نہیں نسین نال نہیں اے سوا دنا سمد اسے سمد تو نہ رکھا ویندے اب دو سمد سمد مانے بے نیاز کیا مطلب کہ اٹھارہ ہزار جنس قائناتِ عالم تے کلی مخلوقات و موجودات جہدے محتاج تے رہین احسان ہون تے او ذات تقریب سمد یا رسول اللہ یا علیہ اللہ سمد اللہ بے نیاز وہ کہیں دا مہتاچ کسے دا پابند کسے دے مشہورے دی غرض نہیں تو سنگھو اور فرمائے اللہ کو پہلے آہد مننے آہد نال نال سمجھ اگو اللہ آخ ہے حبیب میری تریجی صفتی دست جا لم یلد یہاں اللہ آہد سمجھ وہ کہیں دا پیو نہیں توجہ اللہ والد نہیں باپ بولو یار نہیں خدا انہا چیزان کو لوں بلندو پالا یہ شرط تو آپ فرمایا خدا توالو دو تناسل تو پاک کیا بات ہے او لم یلد یہ عیسائیاں کو اسے وسط پسند نہیں کیتا ویندہ جو او عیسائی علیہ السلام کو خدا دا بچڑا سلے دیتا ہے اللہ قرآن نے چاکھا ہے میں لم یلد دا میرے نہ کوئی پترے نہ کوئی میری دھی پتر اور دھیاں مخلوق دھیاں ہونی ہیں اللہ دے غورے فرمایا میں سمادہ آہدہ سمادہ لم یلیدہ اگوادے میں رچو تھا کی دا میرے بارے رکھنے ولم یولد تے میں بھی کہیں دا پتر نہ نہ باپ ہوں سائیں پھکر سائیں نہ بیٹر توجہ توالو تناسل تھوں میں باپ ہوں چار نشانیاں ہو گئی ہیں نہ خدا دیا آہد سمد لم یلید ولم محمد نے غور کر بھی اللہ آخری اپنی پہچان لے سی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْ وَنْ آهَار اللہ دے میرے حبیب دس چاہ میری مخلوق تے دنیا جتنی ترقی کرونے اوہ کمالات دی مشتری تے مریخ تے کمن سٹ گنے میں کوئی کی میں مننے میں کوئی این مننے جو پوری کائنات ہے میری کف کوئی مرے جیسا میری مثل و مثال غور ہے میرے بیانتے یا کوئی نہ کہ دین دا پہلا اصول ہے پہلی جڑھے دین دا پہلا ایرے بنیادے دی پی سی یار ہونتا سمجھائی ہوئی جو کوئی نہ تو ہی دین دی دو جھی جڑھے عادل کہ جس اللہ نو آہا سماد لم یلید و لم یلد اور بے کف من رہے ہیں وہ کوئی سب کوئی دنال عادل بھی من رہے ہیں تو کوئی عادل نظر آسکتا ہے اللہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کینال زیادتی نہیں کر سکتا ہے تیٹ کیوں یہ اُساکتا ہے میں عادل اور دوسا یقیناً میں جنال اتفاق کرے سو اللہ دا نظام ذاتِ الٰہی عادل ایک کائنات جیڑی سا کو اونچ نیچ نظر آن دیئے اے اللہ دا نظام نہیں اے خود سادیاں اپنیاں کروائیں عادل سریندے کس کوئی نہ عادل دی تاریخ کیا ہے عادل دی ڈیفینیشن کیا ہے جس شہ دی جیڑی جگہ ہے او کو اوستے رکھنا مننا عادل ہے پٹکے دی جگہ سر رہے اکو سر تے رکھنا عادل ہے جتیدہ مقام پیر ہے جتی پیر اچ پیسو تا عادل ہے توجہ نہیں فرمائی تیجیڑھا بندہ پٹکے آلی جھا تے جتی رکھی کھڑا ہوئے جتی آلی جھا تے پٹکا رکھی کھڑا ہوئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے عادل اور عادل نہیں ہو سکتا ہے غور ہے نہیں آج کل نوکریاں پہیاں لپ دی ہیں توجہ نہیں فرمائی میں اس سماک میں کتنی آسامیاں ہن درخواستہ مطلوق ہیں توجہ رکھا ہے بھائی تے پڑھا لکھا کھوں ردکار بھی چاں وننے رجیکٹے تے انگوٹھے آلے لالے کو کرسی دے دیتی وننے اے عادل نہیں اے ظلم ہے کرسی اکوڑے ہو جڑا کرسی دے لائک ہوگی کیوں کہ کرسی دے لائک جڑا کرسی تے بہسی معاشر اعتدال اور توازن ہو سی تے جنہ کوئی نالائے کرسی تے بہسی تے ہمیشہ ظلم دا بادار کرا توجہ فرمائی میرے بیان کے یہ تریجی دین دی گیر دین دی بنیاد نبوت کیا ہے بندے اللہ کو اتنے پیارے ہیں جو اللہ انہاں بندہ وستے ہیں ہیک لکھ چوی ہزار مؤلم بھیجن استاد بھیجن توجہ فرمائی میرے بھائی کہ اے مخلوقوں دین دسیں حق کو سچ دسیں حلال حرام دسیں نجیس پاک دسیں سچ کوڑ دسیں توجہ انہاں ساراں کو اوڈھا دے کے بھیجن نام نبوت با 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 اور مولم کتنے جیڑے نبی ہیں ایک لکھ انہاں دے ویچو ترائی سو تیرہ کو صدر مولیم بڑھایا وہ جنہیں صدر مولیم ہیں وہ ہن ترائی سو تیرہ انہیں کو آخص اے رسول ہیں نبی تو اتلا درجہ رسالت رسول وقت پنچ ہستیاں ہوں اللہ دستور دے کے بھیجے دستور سمجھیں گے آئین ناما جنہیں دے ویچ سارے دین دے قوائے ذوابت منذبت اور لکھے ہوئے انہیں کواخص اے اولو العظم اے سہبان شریعت تو اساں غور فرمائے لطف کی نا علم دو بڑی خوبصورت گالہ ہک سو چار اللہ ہدایت نامیں بھیجی یہ نہ کیوں سو سہی فلم چار کتابات کوئی صحیف آدم علیہ السلام تے کوئی جناب شیس تے کوئی انہوں دے پوتر جناب انوش تے کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام تے اور جیڑی ہیں چار کتابہ ہن وہ تورہ زبور انجیل اور قرآن تو ساں بھور نہیں سکتے کیا مطلب علم علوم الہی جنہیں علم خداب ہے جن مخلوق تھے وہ ہک سو چار صحیفت پھیلے ہوئے انہاں ہک سو چار صحیفت علم کو کٹھا کرو وہ سارے قرآن ہے چاہے جاگنا بابا ہک سو چار صحیفت علم ہکل ہے پچھلے آدمی صرف قرآن ہے پور قرآن دا پہلا ہویا وسیع و عرید علم ہکلی ست آیتہ والی سورہ فاتحہ جمہور سبحان اللہ سورہ فاتحہ دا پورا علم سورہ فاتحہ دا پورا علم الحمد والا ظالین تک سورہ فاتحہ دا پورا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دا پورا علم بسم اللہ دی پیچ موجود بے دا پورا علم بے دے نکتج بندے خیدری اے ڈاڑھے بادشاہ دے نشانہ تے میرے حق کی سائی فرمینن مولا علی فرمینن او جس بے دے نکتج قائنات دے سارے علوم و فنون و کمالات و فضائل و شمائل و خسائل کٹھن او بے دا نکتہ میں علی ابن آل توجہ فرمائی سارے غور فرمایا درود بھیجو آم محمد والا مارا حدری مارا حدری مارا حدری تو و جس بے فرمائی پڑھے دے رہا ہوں جا باز کھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملان دا مضمون تا نمک داویا مارا حدری مارا حدری مارا حدری مارا حدری جڑا کمزور بہت ہا کمزور میروانی سارے امام امامت کیا ہے یہ نبوت دا تالی کیا ہے نبوت دا تالی تے علیف لام چھوٹی یہ تالی ہیک ہوندے مقدم بھی ہوندے تالی مقدم جیڑا اگو ہوئے تالی جیڑا ہوندے بلا فصل ہو یعنی نبوت سارے رسول تے ختم تھے یہ او تو بلا فصل بارا امامہ دے امامہ شروع کوئی سمجھ آ رہی ہے میرے گودارش پڑھے لیں کہ لوگوں کو دعوت ہوئے تھے امام رسول در نائب امام رسول نبی دا انتخاب اللہ آپ کریں دے یہ میں امام دے انتخاب چھی خود اللہ مختار میرے توڑا اختیار مننا واجب بناورنی اجازت کو یار تو تے میں تنا ترائی تے نہ تیرہ چھی یہ ساڑے رسول وست اللہ کائنات بنایئے او کوئی علی دے بنا مندہ اختیار نسلی تا غدیرتے دکھا مندے اعلان دے تے حیدلیہ حیدلیہ توجہ فرمائی کہ انبیاء اور مرسلین بھی انتخاب امام نہیں کر سکتے انہیں جگر یہ اللہ اعلان کرنا ہے جو ہے گال آگئی ہے تہیو سچی قرآن تاریخ پڑھ کے دیکھو نبی صرف علیدہ اعلان کی یہ علیدِ یاراں بچان درہ کوئی سمجھ آئیوے جو میں کیا طلب توجہ ہے میرے بیان کئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بارہ امامہ کون بے عیب منوے ماسوم ٹھیک ہے صاحب دین دی پنوی تے آخری تے چھیکڑی جڑے کیامت ہر کئے کو اٹھایا ویسی ہاں بھائی ہونڈا ساکے کریں دا رہے تھے کیتا دارہ آدری توجہ ہے بے مہارہ رہے ہیں بے واغرہ رہے ہیں ہونڈسا توجہ ہے اچھا او جو مکرسی فوراں ثبوت تے گوا اگے بندے آدھ ہیں نئی سائیں ایک کون گواہی دیسے او کچھ سائیں سائیں بھائی ایمولین یا گالی میں فرشتے لکھ دے بیٹھ توجہ بھائی تیڑے دیں دے اے ویڈیو کیمرے آئے لے کھاو رہے بندہ جو مکرد ہے پر لے او ویڈیو رکھا دے ہونڈ جڑے کیامت دے قائل نہ ہیں او یادیں نہیں بھائی جو کچھ کریں دے پہے ہیں او دی ویڈیو بندی بھائیو خدای نظام توجہ اے اے سائنس جانندہ دنیا دے کیمرہ ہر چیز کو کیپچر کریں دے پہے ہیں محفوظ کریں دے پہے ہیں خدای نظام دے کیمرہ نہیں کیپچر کریں دے پہے ہیں کال او فیل اپنا قدم ہر کا سکنت محتاط کر دے جو خدای کیمرہ ہر چیز ریکارڈ ہون دی پہے ہیں ایک میں جملہ عرض کریں نا یہ سمجھ آ گئی مولانا تو میری ملقات دمقصد پورا تھی گیا سائن فرمین دن سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کی تنہائی پاکی دا ہے کیا بات ہے سائن فکر سائن کہ جہنڈی خلوات چنگی ہیں جلوات اتحار کوئی بھی یہ مٹھو سائن میں زاکر صاحبہ سائن میں مولانا صاحبہ سائن میں مومنہ سائن توجہ ہے میں تحجد گزارہ سائن مجھ نماز شب بھی کدہ ہی نہیں کذات ہے توجہ سائن فرمین دن سب سے اچھا وہ ہے جس کی خلوت اچھی ہے جس کی تنہائی اچھی ہے کوئی سمجھ آئیے میرے بیان مذہب راہ دین مندلے کیا سنائیے نتیجہ کیا نکلا میری مجلس دا کہ مذہب رستہ دین مندل مندل تے پہنچنے دیندار تے اس مندل تے جیڑا راہ بندے کو پہنچائیں دائے وہ صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم مولا علیہ توجہ ہے نیچات مشروع تے ویلائے علی جبنی حبیتان کوئی شک نہیں کہ اس دین دی تبلیغ و ترویجج ہر نبی نے ہر انکانی کوشش فرمائے ہر رسول نے کوشش فرمائے ہر حجت نے کوشش فرمائے لیکن یہی جوانی قیامت تک دین کو کربلا حسین لیتی ہے بس بیٹا 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 مسائی پڑھ رہے ہیں شہباز حسین ڈھلے ہوئی دین کو دشمنان دے حملہ تو متصر دین کو دشمنان دیا تکلیف انال بڑھڑے تھے ہوئی دین کو حسین نوخیز کر دی تھے حسین دین کو جوان کر دی تاں تک خاجِ اجمیر کو آکھنا پائے گے دین آستو حسین چونکہ حسین کا دین تے خرچہ بمہائی خرچہ حسین تے ڈھیر آئی تاں خاجِ اجمیر آکھے چاہ حسین خود دین نے توجہ ہے میرے بیان تھے دنیا دا کوئی حساب دا ماہر دیازی تہان حسین دا خرچہ گن نہیں سکتا حسین دیا قربانیاں حد و حسد تو دیا تھے قربانیاں تا ساریاں حسین دیاں مولن لیکن دیڑھی قربانی دا نام جنابِ علی اکبر ہے صدقہ تھی پھوکو تاریخہ دی اس قربانی ملکل موت کوئی ہوا ہے صدقہ 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 اے بندے دشمنی ایچنا دشمن کو نقصان نہ پہنچا سنگین جسمانی تا بات پوکو دی بنال نقصان بے ون دی کوشش کرنے پلو تے کٹسن بد دعائیں کرنے خدا سخن میر انیز پر میں نن بہت سائیاں دے مقبول زاکر وہاں دن دشمن مستے ہر قسم دی بدوا کرو یہ کڑا ہی نا کھایا جو کہیں دشمن دے جوان پوٹر مڈا اور میں نے جوان پوٹر دی موت بم ہو کی ہے جوان بچڑے دی موت سانہ سرف ہو زائن دا کم میں باکی کوئی جوان پوٹر دی موت جناب آدم علیہ السلام دا پوٹر قتل تھے آئی بھرا دی رتھو حابیل جہنہ کابیل بھرا مار آئی مار آئی نا دنیا دا پہلا قتل یار ایک وڈا چار انسانیت قتل تھے پورے چال ہی دین آدم تے پوٹر دی موت دا اتنا اثر ہویا جو نہ کچھ کھا دا تے نہ کچھ پیتا ایک کو لغا دین واہا بیلا واہا بیلا اگلا لغا کھجڑا تاریخ ہے جو پوٹر دی موت کے لیے ہو کی ہے ترائے سو سال چونکہ ہزار سال عمر آئی آدم علیہ السلام ترائے سو سال آدم علیہ السلام کو پوٹر دی غم میں جین رہے جو کہیں ہستا نہیں مگر ایک جگر گردہ صرف خاتون دے چند حسین دا جو جڑے اکبر دلان دی مسجم کیا دا کھڑا تو ون اکبر میری نبھوئیس میری دیدگی جا سرمایا آئی موسم تیدی شادی جا نیوی سیرہ سے گھنٹ پایا رو کیا دا کھڑا تیدی کانٹھی میں تو آ پوچھ سیند نیوی اکبر کون پرنایا بھونگ آو کی موت آئی جنابی ہنی اکبر کی کیا سنائیں گے میں ان سوچیں دا بیٹھاں جیڑے لے تاریخ سندے دے پڑ دے ہیں نا تا اوہ ہک ہک مضمون ساکو کئی کئی گھنٹا دا نگر آنے تے میں اوہ گھنٹے تو اکو دو لفظیں بند کر کے سناؤنا چاہنا تے ہی میڈا وعدہ میں بھی صحیح پڑ گی دا تے تُساں بھی صحیح سن گی دا تے جیتاں لفظ یادہ سن زاکر دی محتاجی نو تہاں بھی بادت پوری تھی ویسی اور میں اوہ لفظ کو اکو سنا ہونا چاہنا دیر سارا پڑ گیاں دوں سارا پڑ گیاں تھوڑے کو دیر سمجھا ہے چاہاں پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ازائی لوگ مکانی لوگ ٹھیک 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 تے کمائی اچھا ٹھیک حالی اکبر دا مسائب پڑ گیاں میں توڑے کو سوال پوچھنا چاہنا تم یا تے کوئی ایسا بندہ دکھاؤگو یہاں ہیک لازج مکمل بڑھڑا تھی گیا سوال ہے میرا آج جو دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے ہر بندے کو نیٹے چھے موبائل ہے دنیا پہ کوئی بندہ دکھاؤ یہاں ہیک لازج بڑھڑا تھی گیا تھی بڑھڑا ہی مکمل ہکے بڑھے پا تھی ہکے مکمل بڑھے پا بڑھے پا تھی بہن پہلے شروع تھی گئندے چونتری پہتری سال دی عمر سیر یا ڈاڑی یہ پہلا چٹا وال آیا بڑھے پا شروع تھی تھی مکمل بڑھے پا اسی پنیاسی سال دی عمر جو جیلے پورا سیری سو فائد ہوں دے پوری ڈاڑی سو فائد ہوں دے کمر جھوک وین دیئے نظر گھٹ وین دیئے قدم بندہ چھوٹے چھوٹے ہولے ہولے چھوٹے دنیا تے چیلنج ہے میڈا کوئی ڈکھے تو ڈکھا بندہ دکھاؤ یہاں ہیک لازج بڑھڑا تھی یہ تے کوئی نظر نہیں آن دا رو نہ رو تیری مرضی بھامیں ازادار بند تے بھامیں ازاداران تے فتوالا پوری کائنات تے چھوٹے کی غریب ہے یہاں لازج بڑھڑا تے تے مکمل ضعیف تے اس تنا حسین ابن علی کربلا ہوئے نمی دیدی ہوئے کیڑھلے ہوئے تاریخ ہی میں آ دی ہے یہ علی اکبر اجازت گدھی ہے نا میدان میں تو حسین علیہ السلام دی ستمنجہ سال عمر ہے کتنی ستمنجہ ایسا ہی ستمنجہ ڈڑھی اچھی کوئی کوئی گولوان چونمہ وال سفید آئی کوئی کوئی وال سر مبارک اچھی کوئی کوئی گولوان چونمہ وال سفید آئی غلطہ کھا میری زبان اتھائیں گنگی تھی علی اکبر دے استاد دے نشانت میں لہا تھے تجیرے لے علی اکبر آکھرنا بابا میرا آخری سلام ماتن پہر مذہب جنی میں باتا تھے علی اکبر تو تو وردہ مضمونی کوئی نہیں کربلا نہیں پائی یعنی نال زمینی حلدی کھڑی ہے یعنی آسمانی کمدہ کھڑا ہے سبحان بابا جنی آئی اکبر آکھے بابا میرا آخری سلام تاریخ آدی ہے اس لے حسین خیامج کھڑے بچڑے دے آخری لول حسین خیمہ سنیے ممبر دی کا سمیں خیمہ چو حسین تو رہے جنی آئیل اکبر کول میدان جھ پہنچ جائے غریب دا پورا ساری سفیدائی پوری جہاڑی سفیدائی کہیں گے لے سگیٹ اور رویں دا کہیں گے لے خفے آنا جواب دے مکانی لوگ آنچ پڑھ دا کھڑا مکانی لوگ آنچ پڑھ دا کھڑا آزائی لوگان پڑھ دا کھڑا امام مظلوم دے پروانہ تے آشکن پڑھ دا کھڑا جنی آئیل اکبر تو رائی خریب دا کوئی کوئی وال سر ڈاڑی ہے سفیدائی جنی آئیل اکبر آکھے میں لہن دا پیا ہوسین خیمہ چھٹو رہن جڑا مچڑے دی مسنا تے آئیل پورا سار سفیدائی پوری ڈاڑی سفیدائی بار بار آدھارا نہیں لبدا تبولیں دا رائی میں تری آواز میں پرودارا سے تیجا دک سمجھ نہیں آئی جے پیودا جمار مرے سبحان اللہ آباد رہا آباد رہا تانتہ خدا سخان میرہ نہیں سکتا شالہ کہیں دشمر دے جوان پودر میں دعا کر دا ایلی اکبر دا صدقہ تو سن جوانا دے دکھا تو مافو خدا نہ کرے کہیں گھارج پر تکلیر دا جو لگے دے کوئی جوان پودر سارے سجن تے سارا خان نانی لاکھا رشتہ ہوں دا مونے کھڑا پیو سارا دی منتے کریں دے میں کو بچڑے دا مونے کھڑا لوگ آدھے نکھین ونجا ایمتہ چگر پھٹھوٹے قرآن دے کا سمیں دے جنہوں کو مجبور کرے تک مجھ لوگ آدھے نچھا سارا دے کے گھر ہوئے دا ہم دے سجن سارا دے ننڈا خبو سارا دے لے رو لے رو لے پیڑی برزی میں پھٹھ گا جنہوں سین اکور کو لائے سارا دے میں پھٹھ گا جنہوں میں پھٹھ گا جنہوں میں پھٹھ گا جنہوں میں پھٹھ گئے ماتما دین دی باندھت تھیرے مدھب ہے سینہ تیہات ماراء کھائے علی عقبار جی جی سبحان اللہ حیاتی ہوئے جوانی ہمانی ہے آباد رہو آباد رہو پوری تاریخ انسانی ہے ہکلا جائے صرف حسین زائیف کیلے لے زائیف انڈیادا کبارا کے بابا میں کسان لگ مولانا حسین باش دے لیے جملہ لکھے انہاں لکھے حسین خیمہ جو ٹو رہے جوان پتر دی موت کے لیے ہوتی ہے صرف حسین مڈھڑا نہیں ہوئے صرف حسین تے مکمل زائیفی نہیں شایئے انہاں لکھے خیمہ جو ٹو رہے علی اکبار دی مسنا دے پہنچردہ ستر جگہ تے ٹردہ ہوئے آہو سہین خیمہ لے مدینہ دو دے دے خیمہ لے رجاب دو دے دے آدم میں دری یا کوئی دری میں غریب ہو شرماندہ کیوں بیٹھے سینے تے ہاتھ مار ماں تب کھنا کہا ہے علی اکبار سب کے چھنے ایک لافدی اجازت دو اوکھی منزلے ایک لافدی اجازت دو ختم پیا کریں نا کیا دس ہے میں کتنیاں جھائیں تے حسین جھڑ ستر بار آباد رو آباد رو کتنیاں جھائیں تے ستر بار ایک تا مکمل ضعیف ہوگی اکبار دلہ میں نے جب ستر جاہتے حسین ہن سوال کرو سکلائن کتنے دفعہ اٹھے انہتر دفعہ حسین اٹھے گئے ستر دفعہ جھنے انہتر دفعہ حسین اٹھے اوکھا تے بھاہ میں سوکھا قریب اٹھے ہی قدم چیندہ واج جھان پھونگا واد قدم چیندہ واج جھان پھونگا او مکانیوں میں وعدہ کریں دا جو میں روایہ صحیح پڑ گی تھی زندگی دا آساس ہے غم میوے انہتر دفعہ دو سائن جھان کے اٹھے آخری دفعہ قریب کوشش بھونکی تھی مگر اٹھے نہیں سکتا سلاول کرو سکلائن کیوں نہیں اٹھے سکتا اوہ جہان اور نیتھا پہلے جھاندہ ہے اوہ ایلی اکبار کیو دور جھاندہ ہے اگو سپائی آویندین اگو گھوڑے آویندین جتہ آخری دفعہ جھانے اوہ تو ایلی اکبار دلاش نظر آنے حسین اٹھی من رگ دا بچڑا نظر آنے ایلوات جھان پھونکا بچڑا دی کوشش کریں دا بچڑا دس دا ایلوات جھان پھونکا صدقے 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 جی 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 آخری جفعہ حسین جانے کیوں اٹھی نہیں سنگا پرانے عزدہ آرو ان میرے کوئی سوال کرو سکلائن اٹھی جو نہیں سنگا آیا اٹھائیں روگے یا بچڑے دے قریب آئے قرآن دی قسمیں اکبر دی ہاں پتر آئی بچڑے دے قریب آئے پچھو سکلائن توڑتا نا سکدا بات آیا کی میں فارسی دے دانشوار لگ دین حسین بالینے پسار زانو بھدن بس کرنے والی دوڑہ پڑھا چاہ پرانے زاکرہ پرانے زاکرہ ساتھے کچھی جے زاکرہ واللہ اللہ ڑھائی واللہ یہ تو ہی منظر نگاری کی تھی جو جہاں حسین پہنچے علی اکبر دی ہالت کے لئے انہاں لکھے سوڑھی یا ظلفا علی اکبر دی ڈشارت ویچ تردیاں صدقے 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 صدقے